موسیقی آج کا مارا ٹاپک ہے کمپیوٹر کمپیوٹر is an electronic device which takes input from user stores and process it and then finally gives output in the form of result کمپیوٹر ایک electronic device ہے یہ ایک electronic machine ہے جو user سے input لیتی ہے اس کو store کراتی ہے اور پھر اسے پروسیس کرتی ہے اور result کی فرم میں آرپٹ پروائیڈ کرتی ہے ڈویلپر آف کمپیوٹر چار سیپیوٹر نے جوہرہ کمپیوٹر کو ڈویلپ کیا تھا کمپیوٹر کی فرم commonly operated machine particularly used for technical and educational research یہ ایک operated machine ہے جس کو حاصل پر رسولی طور پر use کے جاتا ہے technical اور educational researches کے لیے اس کی characteristics کچھ حسوسیات ہیں فرسٹ آگ کی سپیڈ ایک تو اس کی حسوسیات ہے کمپیوٹر کی سپیڈ جو ہے وہ بہت فوسٹ ہوتی ہے accuracy جو یہ ریزرگ پروائیڈ کرتے ہیں وہ بہت accurate ہوتا ہے بہت درست جواب دیتی ہے ایک دم accurate یعنی زلدی کے چانسز نہیں ہوتے storage جو ہے کمپیوٹر میں storage پروائیڈ کرتی ہے تکہ ہم large amount store کر سکیں quick decision یہ ہمیں for a reserve پروائیڈ کرتی ہے repeat capability اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان جیسے ہم وہ ایک کام کرتا ہے اس کے بعد دوبارہ سے کوئی task دیا جاتا ہے وہ دوبارہ کرتا ہے لیکن وہ کچھ محدود مدر تک اگر اسے کام دیتا زیادہ دیا جائے گا وہ تھوڑے دے بعد وہ تھک جائے گا اس سے نہیں ہوگا اور کمپیوٹر میں یہ حسوسیت ہے کہ اس کو جتنا بھی task دیا جائے وہ کام کر لے گا اور بہت فرسٹ پیڈ میں next مارے پاس ہو جاتا ہے components of computer ہرسٹ پیڈ میں ہوتا ہے ہارڈ ویر سیکر ہرپس ہے ساؤوڈ ویر ہارڈ ویر ہرڈ ویر کیا ہوتا ہے جس کی کوئی فیزیکل اپیرینس ہوتی ہے فیزیکل اپیرینس مطلب انپوٹ اورپٹ ڈوائسیز یا سٹواری ڈوائسیز وغیرہ انپوٹ اورپٹ ڈوائسیز میں آجاتے ہیں ہرپس ماؤس کی بورڈ سپیکر وغیرہ وغیرہ سٹوری ڈبائس میں بس رہے ہیں رام ہار ڈسک ویڈا آ جاتی ہے سوفوئر میں اگر ہم آئے تو اس کی کوئی فیزیکل اپیرنس نہیں ہوتی ہے یہ سسٹم یہ سوفوئر جو ہوتے ہیں ان کی دو ٹائپز ہوتے ہیں ایک اپلیکیشن سوفوئر اور سسٹم سوفوئر اپلیکیشن سوفوئر وہ ہوتے ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں فر ایسامپل ورٹس ایپ یا اس طرح کے جو اپلیکیشن یوز کرتے ہیں جو گیمی کے اپلیکیشن ہوتی ہیں وہ ساری جو بھی ہم اپلیکیشن یوز کرتے ہیں وہ ہوتی ہیں اپلیکیشن سوفوئر سسٹم سوفوئر سیسٹم سوفوئر جو اپریٹنگ سسٹم جو ہمارا جو کمپیوٹر ہے جو اس کے لیے سپیشلی بنائی جاتی ہیں جیسے وینڈوز ہوگی لینکس ہوگی یا اپریٹنگ سسٹم یہ سارے جگہیں وہ سسٹم سوفوئر میں آتے ہیں نیکسٹ مارے پاس آ رہیتے ہیں سی پیو سی پیو سٹم فر سینٹر پروسیسنگ یونٹ یہ ایک ایسا یونٹ ہے جو کہ کمپیوٹر کے اوڑا پروسیسنگ کو کنٹرول کرتا ہے جونکہ سینٹر پروسیسنگ یونٹ کے بغیر جو ہے ہم کمپیوٹر سوچ بھی سکتے ہیں اور کمپیوٹر کا فائدہ نہیں ہے سینٹر پروسیسنگ یونٹ کے بغیر تو اسی لیے ہم اسے برین آف کمپیوٹر بھی کہتے ہیں مرپس ہو جاتا ہے پارٹ آف سی پی او اسی دو پارٹس ہیں a l u and c u a l u مطلب arithmetic unit and logical unit and c u مطلب control unit a l u arithmetic and logical unit arithmetic unit جو ہوتا ہے وہ arithmetic operators کو کٹرول کرتا ہے جیسے کہ ان کے operations میں plus minus multiplied divide ہو جائے تھا logical unit میں logical operators کو کٹرول کرتا ہے logical operations کو کٹرول کرتا ہے greater than less than greater than equal to less than equal to وغیرہ cu control unit یہ جو ہے کمپیوٹر کی جو ہے اوہرا فنکشنلٹی کو کٹرول کرتا ہے جیسے کہ input operations کو output کو storage کو کٹرول کرتا ہے پروسیسنگ سارا کچھ جو ہے وہ کٹرول کرتا ہے نیکس مرے پاس آجاتے ہیں کمپیوٹر جنریشنز کمپیوٹر کی 5 جنریشنز ہیں جسکا ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے 1st جنریشن کی جو تائم دوریشن 1946-1959 تھی اس میں جو تکنالوجی ویوز ہوئی تھی 2nd جنریشن 1959-1965 تھی ویوز ہوئی تھی ویوز ہوئی تھی 3rd جنریشن 1965-1971 ویوز ہوئی تھی ویوز ہوئی تھی 4th جنریشن 1971-1985 جس میں ہمارے پاس لارڈ سٹرکٹر انٹیگریٹر سرکس جو ہے وہ یوز ہوئی تھی 5th جنریشن 1958-Till Future اور یہ 5th جنریشن جو آج کی دور کی جنریشن جو 1950 سے سٹارٹ ہوئی ہے ویوز ہوئی تھی تیسل انٹیگریٹر ایسی تیسل انتوام میرد موسیقی